وَلَا تَقُرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِجَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا یہ بے احیائی کی بات ہے فہش کام ہے وساعت بِاللہ اور برعاستہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ زنا کے منجمدہ جو لوازمات ہیں جو انسان کو اس بدکاری اور بدعمالی پر پہنچاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے دور اتنا چاہیے اسی زنا اور اسی بدکاری کی وجہ سے انسان کی نصب انسان کا نسل اور انسان کے اخلاق اور انسان کا دین چلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث پاکنی آتا ہے جب حیاء ختم ہو جاتی ہے فیضا انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے پھر وہ بیغرد بن جاتا ہے جس کی وجہ سے کہ اس کے اخلاق اور اس کے دین سب کچھ تبا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے حدود رکھی ہیں حد سرکا چوری کے وجہ سے تاکہ انسان کا مال مطا محفو حد قذر تاکہ کسی کی عزت ناموس پر کوئی جو ہے اس طرح داردار نہ کرے حد خمر شراب کے اوپر حد لگائی تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے اور حد زنا لگائی تاکہ انسان کا نسل محفوظ رہے اور آج کا تو ہمارے معاشرے میں لواتی کا مندی بور جادہ ہے کہ شیطان ایک مطلبہ کسی باغ کے اندر گیا خوبصورت انسان کی شکل میں آکے اس باغ کے درخت کو مالک نے ان سے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو جب اس نے تنگ کیا اس نے کہا کہ یہ کھان ہے آپ نے اس ساتھ مرکاری کرے شیطان تھا بریز تھا خوبصورت موجوان شکل میں تو وہ مجبور ہوا اور اس نے اس کا عمل جب کیا اس کو بہت مدھا رہا اس کے بعد یہ کہ شیطان تو چلا گیا اب یہ گاؤں میں زندہ ہائے بچوں وہ دیکھتا تھا اس کے ساتھ اس نے مالک نے مہار کری اور مالک کا اس نے یہ عمل چروع کیا اس کے دیکھتے دیکھتے زندے کے اندر قومِ لوت کی جو بھی لوگ تھے وہ اس عمل کے اندر آنکھے اب لڑکوں کے ساتھ نکار کو چھوڑ کر یہ لڑکوں کے ساتھ بچے لی کرنے میں حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو پوز منا کیا یہاں سے یہ عمل یہ شروع ہوا ہے حضیث پاک میں آتا ہے جو شخص بدکاری کرتا ہے جناہ کرتا ہے سال زمین ساتھ آسمان اس پر لیند فرماتے ہیں اور قیامت کے دن ہوگا ان کے شرم گاؤں سے ایسی بدبو ہوگی کہ جو جہنم میں ان کے ساتھ ہوگے وہ بھی پناہ مانگی اس لیے آگ کل یہ بدکاری کتنے زیادہ ہوگئے گے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ سکول کے اندر ندستے کے اندر مرسل کے اندر جہاں وہ پڑھنی جاتے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا سکتے ہیں اور کس کے ساتھ گھومتے ہیں کھرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے موسیقی